وَإِذَا صَاطَبَهُمُ الْجَائِلُونَ قَوَلُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيدُونَ لِوَبِّينَ شُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَبُولُونَ رَبَّنَ اصْلِفْ عَنَّا عَذَابَ جَرَنَّمْ إِنَّ عَذَابَا اسلام علیکم ٹی وی نائن سٹوڈیو میں خوش شامدید پسرور دارے ارکم سکول پسرور سیدنا بلال کیمپس کے زیر احتمام قرآن منزل مقابلہ کا انقاد کیا گیا دارے ارکم سکول پسرور میں آج گروپ پسرور ناروال شکرگر زفروال کی تیرہ برانچرز کے شعبہ حزق قرآن کی طلبات طالبات نے مقابلہ میں حصہ لیا طلبات طالبات نے اپنی اپنی کیٹاگریز میں پوزیشن حاصل کی دس پرہ منزل سے طلبہ میں امیر ماویہ اول پوزیشن پسرور برانچ طلحہ شاہد دوم پوزیشن پسرور برانچ دس پرہ منزل سے طلبات میں میرم نصیم اول پوزیشن پسرور برانچ دوم پوزیشن ہناج مل شکرگر برانچ بیس پرہ منزل طلبہ سے احمد ادران اول پوزیشن پسرور برانچ دوم پوزیشن محمد عمال پسرور برانچ نے حاصل کی منزل مقابلہ میں دارے ارکم سکول ہیڈ آفیس سے آئے حافظ زیاء الرحمن صاحب کے علاوہ کاری زیاء اللہ حق صاحب نے جاجز کے فرائد سر انجام دیئے تقریب سے پرنسپل سر شہباز سر اویس بیگ نے اپنے خطاب میں کہا کہ قرآن پاک کی تلیم دنیا و آخرت کی دولت عزمہ ہے قرآن کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے قرآن پاک رائے ہدایت ہے تقریب میں طلبہ طالبات شہریوں کے علاوہ دارے ارکم برانچ کے سٹاف صحافی برادری نے بھی شرکت کی مندل مقابلہ میں پوزیشن لینے والے بچوں کو انعامات سے بھی نبتا گیا اس تقریب کی اختدامی دعا محترم جناب کاری آسم صاحب نے کروئی